ہم قرآن مجید کے دروس کے سسلہ میں سورہ فاتحہ کا آغاز کر چکی ہوں آج ہم جہاں سے سورہ فاتحہ کی موضوعات کو چھوڑا تھا اس سے آگے اس کو چلائیں بہت ساری چیزیں قرآن مجید میں جو سورہ فاتحہ کو ایک تمہیدی حیثیت ہی ہے تو سوالے سے بیان کی جا چکی ہے آج ان چیزوں کو ظاہر ہے ریپیٹ کرنے کا موقع یا وقت نہیں ہے وہ کچھلہ جو لیکچر ہے وہ میلے سوشل میڈیا پہ میں یہ بلوکہ آپ دیکھ سکتے ہیں آج ہم ان چیزوں کو ٹچ کی بغیر آگے جا رہے ہیں اور آگے جب جائیں گے تو اس میں اگلا پہلو سامنے آ رہا ہے وہ الحم الفلام اور اس کی ساری چیزوں پہلوں کو بیان کر چکا ہوں آج ہم کو چکا آغاز لفظ ہم سے کریں حمد، سنا، تعریف یہ سب عربی کے لفظ ہیں اور بہت ساری اس کے اور اس طرح کے الفاظ ہیں جو تعریف کے لیے کسی کو پریز کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سنا اور تعریف کے لیے جس لفظ کا استعمال کیا ہے اور بھی الفاظ ہیں آگے لیکن اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس لفظ کا اپنی تعریف کے لیے پہلا استعمال کیا کہ قرآن مجید میں اللہ نے چاہا کہ میری پہلی تعریف اور میرا پہلا تعریف جس لفظ سے ہو وہ لفظ حمد حالانکہ اور بھی الفاظ ہیں میں نے کہا سنا بھی ہے تعریف خود عربی کا اور بہت ساری الفاظ ہیں تو حمد کا لفظ انتخاب کرنا اس کے اندر خاص مانم بھی جو ہے وجہ یہ ہے کہ حمد میں دو چیزیں ہیں تعریف مطلق تعریف ہوتی ہے سنا مطلق تعریف ہوتی ہے لیکن حمد میں دو پہلو حمد میں ایک پہلو تعریف ایک پہلو شکر کا ہے اور دوسرا پہلو تعریف کا ہے جبکہ سنا میں مطلق تعریف ہے شکر کا پہلو نہیں تعریف میں مطلق تعریف ہے شکر کا پہلو نہیں حمد میں تعریف بھی ہے اور شکر بھی وہ یا حمد کے دو اطلاعات ہوگی ایک یہ ہوگا کہ سب تعریفیں اس کے لئے ہیں حمد ایورس کے طور پر بھی آتا ہے کہ کسی نے آپ کو کچھ دیا اور آپ اس کے شکریہ کے طور پر جو اس کی تعریف کریں گے اس کو بھی حمد کہتے ہیں اور حمد اس سنچ میں بھی آتا ہے کہ اگر کوئی ہے ہی لائے کہ حمد اتنا عظیم ہے کہ وہ ڈیزر کرتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے اور اس کی تعریف کی جائے قطع نظر اس کے کہ اس نے کیا دیا اور کیا نہیں دیا یہ دونوں معنی حمد کے لکھائے گا لہٰذا الحمدللہ جب ہم کہتے ہیں اس کے دو تعریفیں یا دو تجمعیں ہو سکتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہی اصلاح اب علف لا میں استغرار کی ہے سب تعریف اللہ کے لئے یہ موضوع ہو چکا پیسے دو اب ہم صرف حمد کو مطلع ذا رکھ کے تجمع کریں گے کہ باری تعالیٰ سب تعریفیں تیرے لئے ہیں کیونکہ تو نے مجھے اتنا کچھ عطا کیا اب اس جملے میں شکر کا مفہوم ادا ہوگی اور دوسرا یہ کہ سب تعریفیں تیرے لئے ہیں کیونکہ تو ہی قابل تعریف اور لائق تعریف ہیں حمد کے معنی معنی کے اعتبار ساید دونوں تراغیم دوسر پھر حمد سے جب ہم آگے چلتے ہیں یہ جو کلمہ ہے نا الحمدللہ اس کی فضیلت پر بھی ایک بات ذہنے سے رکھ لیتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کتاب التحارت حدیث پا کہ یہ کلمہ اتنا عظیم و شان ہے اتنا عظیم و شان ہے کہ جب کوئی الحمدللہ یہ کہہ کر اللہ کی تعریف کرتا ہے تو زمین پوری کی پوری اور آسمان پورا کا پورا اور پھر زمین اور آسمان میں جتنی خلا ہے یہ سب اللہ اس فرد کے لئے برکت سے پھر بیتا ہے صحیح مسلم کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا اتحو رشترالیمان پوری تفصیل ہے نیک کی نصف اپنا صفائی نصف ایمان ہے والحمدللہ تملاع المیزان اور جب بھی الحمدللہ کہتا ہے تو وہ میزان کو بھی پھر دیتا ہے اور آسمان و زمین وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُللہِ تَمْلَانِ مَا بَيْنَ السَّمَا وَالْعَرْضِ مَا بَيْنَ السَّمَا وَالْعَرْضِ اور الحمدلللہ کہنا اور سبحان الللہ کہنا یہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اس کو پھر دیتا ہے تو لہذا اس لئے اولیاء سفیاء اس کی جو تصویح ہے اس کا ورد ہے یہ بھی سجیسٹ کرتے ہیں جو کہ اس کی بہت ساری برکات ہیں لیکن ایک چیزیں میں رکھی ورد تصویحات یا وضائق جو ہم عام طور پر کرتی ہیں اس کی اثر اندازی اس کلمات کے اندر پائے جانے مفہول کے ساتھ تعلق چوڑنے سے جوڑی ہوئی اب آپ بھڑے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کیا کہہ وہ کتنا عظیم و شان ہے جس کے آپ حمد کر رہے ہیں اگر اس کی عظمت کا تصور مد نظر رکھ کے اور اپنے باطن کو اس کی طرف متوجہ کر کے ایک دفعہ بھی احمد اللہ کہیں گے تو جتنا وہ اثرات مرتب کرے گا بغیر توجہ کیے پوری تصویح بھی اگرچہ کہ سواب دے رہی ہیں وہ اثرات مرتب نہیں کریں بلکل اسی طرح آپ پڑھتے ہیں سراغ الحمدللہ بالعالمین الرحمن و حیمار کیون تین چلتے چلتے گزرتے جا رہے ہیں اب طلب بلہ ایسے کبھی کسی نہیں کرتا ہے بچہ بھی ماں سے رو کے دور مانگ تو کیا اللہ دے گا کہ گزرتے جا رہا ہے سراغ المستقیم مانگتے ہوئے نہ اندر سے کوئی تڑپ اٹھی ہے نہ سراغ المستقیم کی کوئی طلب موجود ہے نہ اپنی خامیوں کا کوئی اطرح موجود ہے تو میں کس چیز کی رکھے گا زدہ کے تو لہٰذا جو آپ کہیں اس کا ان کے الفاظ کے معنی آپ کے باطن میں ساتھ جو نہیں ہوئی اگلا پھر لفظ ہے رب العالمین لفظ رب کا ایک معنی ہم پچھلے لیکچر میں جو اس کا پہلہ ہے وہ آپ سن لیتی بیان کر چکے رب ہوتا ہے درجہ بدرجہ نشو نما کرنے معنی مثالیں دیتی میں نے درخت کی مکان کی آپ کی آپ بھی اس طرح نہیں تھے اس طرح آ دے ایک لمحے میں بچہ پیدا ہوگے بڑا نہیں ہوتا ایک لمحے میں درخت نہیں ہوتا یہ ایک قانون ہے جو اپلائی کیا ہوا اللہ نے پوری کائنا قانون ربو بھی ہے اس پہلے پر بات ہوگی اب اس کا جو اردو تک جماع ہے وہ ایک فارسی ترکیب سے کیا جاتا ہے وہ سمجھانا چاہتا ہے کہ نشو نما دینے والا کیا لفظ بولا جاتا ہے بولیے نشو اور نما یہ دو الگ الگ لفظ ہیں دونوں فارسی کے لفظ ہیں نشو کہتے ہیں اس گروت کو جو نظر نگا باطن میں اور نما کہتے ہیں اس گروت کو جو نظر آتی ہے ظاہر میں ہوتی تو لہٰذا نشو اور نما کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ آگے بڑھنے کے گروت کے ایسے پروسس میں ہے کہ آپ کا باطن آپ کا انٹلیکٹ آپ کی ذہنی فکری صلاحیتیں آپ کا اخلاق اور باطن اور روانی قوتیں بھی پروان چڑھ رہیں گے اور آپ کا ظاہر بھی مضبوط ہو رہا ہے اور رب العالمین کا بہترین تاجمہ اگر اردو یا فارسی ترقیم میں کوئی ہو سکتا ہے تو وہ نشو نما کے لب سے ہو سکتا ہے لیکن اس مفہوم کو بد نظر رکھتے ہوئے کہ صرف مادی اور ظاہری ترقی یہ اس کی مفہوم میں داخل نہیں اور صرف روانی ترقی اس کی مفہوم میں داخل نہیں دونوں ملے گی تو اس کا مفہوم اور اس کا حق بدا ہوگی اور پھر یہ بھی ذکر میں رکھی کہ رب ہے جو نشو پر بھی ربوبیت کاکس ہے اور نما پر بھی ربوبیت کاکس ہے نشو پر ربوبیت کاکس یوں ہے کہ آپ بیقان انٹلیکچولی اخلاقی طور پر آلہ سطح پر نہیں پہنچ سکتے محنت کرتے 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 ریاضت کرتے کرتے چونکہ ربوبیت ہے آہستہ آہستہ وہ آپ کو کمال کی طرف لے جائے اور نما میں بھی ربوبیت کا فرما ہے کہ بیقان آپ ظاہر طور پر بڑے نہیں ہو جاتے بلکہ مواقع سے گزار کے وقتوں سے گزار کے بیماریوں سے گزار کے موسموں سے گزار کے وہ آپ کو پروان چڑھا رہا ہے اور بڑا کر رہا ہے تو گویا یہ قانون دولوں پر امپلیمنٹڈ ہے نشو اور نما پر اور مالک آگے اللہ کا تعارف جس لفظ سے آ رہا ہے اس کے بعد وہ آگے مالک یومی دین ہے تو اچھا مالک کون ہوتا ہے اگر کوئی مالک اپنے کسی غلام کو اس کی صلاحیتوں کو روک دے بند باندے تو کیا وہ اچھا مالک ہوتا ہے اچھا مالک وہ ہوتا ہے جو اپنی غلامی میں بھی رکھے اور اس کو مسلسل پروان بھی چڑھائے اور ایسا مالک صرف اللہ جو ظاہری طور پر پروان چڑھتا ہے اور باطلی طور پر پروان چڑھتا ہے یعنی جو چیزیں اللہ کا آپ کونی کائنات میں ہیں کانون ربوبیت یہ ذہن میں رکھی تو گویا ہر شئے جو کائنات کے اندر ہے اور اللہ کی غلامی اور اس کی ربوبیت میں ہیں وہ رکی ہوئی نہیں ہے بلکہ کمال کی طرف چل بھی ہے ہر درخت اگلے مہینے پچھلے مہینے سے اوپر جا چکا ہر چیزیں آپ ہر انسان کروڑوں اور کوئی انسان ہیں ہر جانور ہر چریند پرند وہ ایک پرواز کی اور پروان کی ایک جنگ لڑا آئے اور اوپر سے اوپر جا رہا ہے کیوں چونکہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کی شان دیا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو پروان چڑھاتا ہے پھر اس کے بعد اگلا لفظ آتا ہے الرحمن الرحیم اس کا ایک پہلو ہم بیان کر چکے پیشلے لیکچر دو سلی کہ الرحمن میں امومیت ہے مطلق ہے وہ مسلم ہو کافر ہو ہر ایک کے لیے وہ رحمان ہے سب کو رزق دیتا ہے سب کو ہوا دے رہا ہے اکسیڈ دے رہا ہے پانی دے رہا ہے اور رحیم میں خصوصیت ہے یہ خاص رحمت ہے جو اللہ کو ماننے والے مومنی اس پہلو پر تفصیل سے بات ہوگی آج اس کے دوسرے پہلو پر بات کریں گے اور وہ یہ ہے کہ الرحمن جو ہے جو فعلان کے وزن پر یعنی مبال کا آخری حد تک مبال کا مثل آپ جو سمجھیں کہ کسی شیئر کے اندر یہ مفہوم دارنا ہو کہ وہ آخری حد تک شدت اور شدت کے بھی آخری حد اپنا ہے ہو گئے تو پھر اس وزن پر لبز لائے جاتا ہے ربی جمال مثل انا اتشان اگر آپ کو اتشن پیاس کو کہتی الادش انا اتشان اگر یوں گئے دی تو اس کا مطلب ہے کہ میں پیاس سا ہوں اور اتنا پیاس سا ہوں کہ پیاس سا مر رہا ہوں مثل اگر کوئی کہتا ہے کہ انا جو آن جو بھوک کو کہتا ہے میں اتنا بھوکا ہوں جو انا جو آن اتنا بھوکا ہوں مر وزن فولا فارغ اتنا بھوکا ہوں کہ میں بھوک سے مر رہا جا رہا اور میری جان نکلی جا رہا ہے اس وزن پر جب وہ لاتا ہے رحمان الرحمان تو اس کا مادہ یہ ہے کہ وہ ہستی ایسی ہے کہ جس کی رحمت اتنی آخری حد تک ہے کہ وہ تھاٹھے ماں رہی ہے اور وہ ایسے کسی خرد کو اور ایسے کسی بندے کی متلاشی ہے جس پر اس رحمت کا اضحاب ہے جس پر اس رحمت کا اضحاب ہے اور جو رحیم ہے یہ ظاہرہ بھروزن فائی ہے آپ لوگ کچھ پڑھتی ہیں خرفنا اور اس باب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس باب میں استمرار پایا جاتا ہے جو بھی لفظ فائیل کے وزن پر آتا ہے اس میں استمرار ہوتا ہے عرضی پر نہیں ہوتا یہ نہیں کہ ایک چیز کا اضحاب تھوڑی دیر کے لیے ہوا ہے اور بعد میں اس کا اضحاب نہیں ہوتا ایسا نہیں ہوتا ہے ہمیشہ اس کا اضحاب ہوتا ہے گویا اب اب رحمان اور رحیم کو جوڑ کے دیکھئے رحمان وہ ہستی کہ جس میں رحمت آخری حد تک زوروں پر ہے اور رحیم کو ہستی کہ جس کی رحمت وقتی آرزی نہیں ہے کہ ایک موقع کے لیے اٹھی اور موقع جانے کے بعد ختم ہو جائے گا مثلا آپ دیکھیں آپ سڑک پہ کسی بچے کو دیکھتے ہیں خدا نہ خواہ کوئی آدھسہ ہوا آپ دیکھتے ہیں بچہ جا ہے اس کی ماں مر گئی ہے وہ اکیلہ سڑک پہ بیٹھا ہوا ہے ایسا آدھسہ ہو گیا ہے تو آپ کے اندر جو بچے کے لیے جذبات اٹھیں گے کہ میں مثال دے رہا ہوں جذبات اٹھیں گے کہ یہ بچہ کسی چیز کا شکار ہو سکتا ہے کہ جاری لگ سکتی ہے یہ بھوکا پیاسا رہے گا ماں نہیں ہے کیا کرے گا تو آپ کے اندر ایک افعاب وہ جو زیادہ آخری حد تک اس طرح آئے گا وہ رحمانی کی اس صفت میں ہیں لیکن اس صفت کے فیض سے ہوگا مگر وہ جب آپ اس بچے کو لے کر گھر میں آئیں گے تو چار دنوں کے اندر وہ ساری کی ساری رحمت اور شفت کا نکل جائے گی ادھر اپنے بچے ادھر مسائل میں کیسے عذاب میں پڑھ گیا ایسے ہوتا ہے نا پریکٹیکل لیکن اللہ کی شام یہ ہے کہ وہ جس آخری حد تک اور جس شدت کے ساتھ شان رحمت کی ساتھ ہماری طرف متوجہ ہے پھر شان رحمیت اس شان رحمت میں تسلسل اور دبان ڈال دیتی یعنی ہم گناہ کرتے ہیں ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں اس کے آقان خدا فرمانی کرتے ہیں اس کے باوجود اس کی رحمت بھی جاری اور ساری ہے اس کی رحمیت بھی جاری اور ساری ہے یہ معنی ہے رحمت کا بروزن فائد اس میں استمراد اور پھر الرحمان الرحیم اس میں وہ عاطفہ تک نہیں ہے تاکہ کہیں یہ تصبر بھی نہ آئے کہ انشانوں کے اندر کوئی عرضی بن پایا جاتا ان کے اندر کوئی بلکہ اس کے اندر واو عاطفہ نا 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 اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دو شانے ویقوت پوری قوت سے ہمیشہ کی کے ساتھ استمرار کے ساتھ دائمیت کے ساتھ زوفشاہ ہیں اپنے بندوں پر اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد آتا ہے الرحمان الرحیم کے بعد مالک یومت جو نہ غور کیجئے یہ وہ تعرف ہے جو اس کائنات کا اس کائنات کے رب کا خود کائنات کا رکھ کروا رہا ہے یعنی وہ کتنے اہم چیزیں ہوں گی کہ کتاب انسانیت کو کھولتے ہی جو تین چارج پہنے اللہ مالکہ میں لکھ رہا ہے اس کی اہمیت کا خود اندار کر رہا ہے وہ کتنے اہم تسطورات ہوں گی ان کی کلیریٹی کتنی اہم ہوگی کہ اس نے اپنے لیے لفظ حمد استعمال کر کے اپنی تعریف نا آز کیا اس کے اندر پھر اپنا تعریف اس کے ہزاروں نام ننان اسمہ اور حسنہ مگر اپنے تعریف کے لیے اس نے ابتدائی طور پہ الرحمن اور الرحیم کے اسمہ کے انتخاب کیا پھر اس کے اندر ہی پھر اس نے اگلا جو تعریف اپنا اور اپنے اس کائنات کا اور اس دنیا کی حیثیت کا دیکھئے پہلے دو تعریف اللہ نے اپنی ذات کے کیا اور اپنے صفات کا کیا اب یہ جو دوسرا تعریف ہے مالک یوم دین یہ اپنی ذات کے ایک پہلو کا بھی کر رہا ہے اور ساتھ اس دنیا جس میں ہم رہے رہے ہیں اس کی حسیت کا بھی تعیب کر رہا ہے کتنی شاندار ماہور کی مالک گاہ اور مختصر ہے اور ختم جائے اور جو امتحان گاہ ہو عقل کا تقاضی یہ ہے کہ امتحان گاہ کے بعد ایک نتیجہ گاہ اور یوم جزا بھی ہونا چاہتے ہیں مالک یوم دین ایک طرف اللہ کی صفت ہے دوسرے طرف اللہ نے اس کو دنیا کی حیثیت کو واضح کرنے کے لئے بیان کر دیا کہ یہ مت سمجھو کہ یہاں جب آئے وہ ہمیشہ رہو گے ایسا کچھ نہیں مالک یوم دین یعنی دنیا کو اللہ نے اتنا حقیر سمجھا کہ اپنی ذات کے نسبت دنیا کی طرف کر کے اپنا تعرف کرا نہیں مناسب نہیں سمجھا بلکہ کہ ٹھیک ہے میں نے دنیا بھی بنائی ہے لیکن مالک میں روز جزا کہوں جو دنیا کے بات آت بات اس سے اللہ کی نظر دنیا کی اہمیت اور اللہ کی نظر آخرت کی اہمیت یہ سمجھنے کی بات اور یہ قرآن مجید میں بہت سورہ ملک میں خالق الموت تبارک اللہ جی بیاد ملک وہ اللہ کلی شای اللہ خالق اللہ نے تمہارے لئے موت اور زندگی کو تخلیق کیا کیوں تاکہ وہ دیکھ لے کہ تمہیں اچھا کام کون کرتا دنیا صرف لیبلوکم ایگو محسن محمل آئے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ کون اچھا عمل کر رہے اپنے اختیار سے غیر اختیار اللہ کی اطاب کرنے والے تو بڑی مخلوقات تو انسان کا تخلیق نظم یہ ہے کہ وہ اختیار سے اطاب کریں اور اختیار ہے نافرمانی کرنا چاہتا ہے کہ کوئی فوری گریفت والا نظام نہیں باقی گریفت کے نظام وہ اللہ نے بتا کہ امار کی ہو تو پھر آزمائش اور امتحان کا لازمی تقاضہ ہیں کہ جزا اور سزا ثابت ہوگئی تو اب آپ سب تقاضے کہ پھر ہر ایک احساب انصاف ہو اس دنیا میں جس نے اچھا عمل کیا اور اس کو عجر اتنا نہیں ملا اس کو وہ عجر دیا جائے کسی سے ظلم ہوا اور ظالم اپنا حساب چکرائے بغیر چلا گیا اس ظالم سے بدلہ رہے گی قرآن میں آخرت کو موت سے شروع کر کے برزق قبر اور قیامت کے عوال اور اپنا سو کو پھوکا جانا اور قبروں سے اٹھایا جانا اور پھر میدان محش ان تمام اتنا بڑا حصہ کم از کم قرآن کی ایک ہزار آیات ایمان بن آخرت کے باب میں باروں بھی تو آپ اندازہ کر لیں کہ قرآن کو اگر چھے حصوں میں تقسیم کریں تو چھٹا حصہ ہزار کے قریب اور ہزار سے زائد آیات صرف جس پہل کو بیان کرتی ہوں وہ کتنا اہم پہل سورہ ازاریات میں فرما جس کا تُم سے وعدہ کیا گیا دن کا وہ سچا بات اور یوم جزا باکے ہوکے اللہ نے یوم جزا کا تعرف فاتحہ میں کروا کے اور اپنی شان معلقیت کا اس کے ساتھ نسبت جوڑ کے واضح کر دیا کہ اس دنیا میں اختیار بھی آرزی ہیں حیات بھی آرزی ہیں اور معاملات بھی آرزی یہی پہلو قرآن وطیق کہ بلاوہ حدیث میں بہت ایک حدیث ہے حضور صلی اللہ جس میں حضور نے ایمان باس باد الموت کو عقلی اندار میں سنجھ جائے اور کیا خود حدیث ہے آج شاید جہاں تک اس کو ختم کر دیں انشاءاللہ اللہ ملزور ہوا تو اگلے جو مات ہے ایک حدیث پاک حضور نے فرمائی بہت خوبصور حدیث مجھے یہ آتی ہے یہ حدیث بہت پسند یعنی جو ملکر نہیں ہے اس کے دمارہ جی اٹھنے کے مذہب میں صرف دنیا میں ایک مذہب ہے جو باس باد اور موت کا ملکر اس کے علاوہ ہر مذہب اس کا اقرار کرتا ہے لیکن ہر مذہب کے اندر پھر تیس طرح تبدیل ہی آتی ہے اب ہر مذہب کے اندر رہنے والے اس کے ملکر ہوتے جارہے ہیں الہاد کی وجہ سے اگر اصلاً کوئی مذہب ایمان آخرت اور دمارہ کی اصلاً ملکر ہے تو وہ صرف اپنا گوتم صاحب کا بطمہ اس کے علاوہ کوئی جس طرح روز سوتے ہو کیا خون مثال سے اور ایسی مثال جس کا ہر کوئی شاہد ہے ہم میں سے ہر بندہ اس سے بزر چکے فرمایا اسی طرح سو جاؤ گے مر جاؤ گے جس طرح روز سوتے ہو سم لا سم لا تم آسل نہ پھر اسی طرح اٹھ جاؤ گے کما تستئی کی زون جس طرح روز سونے کے بعد پھر اٹھتے ہو یہ جو دوبارہ سونے کے بعد اٹھنا ہے یہ اس حشر کا اٹھنا کہا قیامت کے دن کا اٹھنا جب سنو پھونکے جائیں گے اور سب کبرن سوٹے سم لا تحاسب اللہ بما تعمل پھر تم سب کا یقینا معاصبہ کیا جائے گا ہر اس شہر کا جو تم کرتے سم لا تجزون بالإحسان پھر تمہیں جزا دی جائے گی تمہارے اعمال اچھائی کا بدلہ البل اچھا چلنے کے بجائے دوسرے روح تکیہ کر بیٹھ لیں کسی وہ کسی نے جنت میں لے کے جانا کوئی کسی کا مرید ہو گیا تو جنت میں چلا گیا یہ تصورات قرآن و سلط سے بالکل متسابقی ہیں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے قرآن و سلط کے سے یہ کوئی بیک اپ اپ پھر اس عمل کی بنیاد پہ جو فیصلہ ہوگا کسی کے لئے جنت ہوگی اور کسی کے لئے جان ہوگی تو لہذا یہ وہ قرآن مجید کے پہلوں ہیں اور میں نے اس پورے اب جب قرآن مجید کا دورہ شروع گر چکے اس میں صرف عملی پہلو پر بات کریں کوئی معاملات میں امبریل ویڈیو بنی معاملات انہیں معاملات سے نکل کے قرآن کے عملی معاشر پہلو پر انشاءاللہ بات زور دیں گے جس کا جو مش ہو جائے وہ پھر وہاں سے دیکھ دیا السلام